اسلام علیکم ویلکم ٹو کمیس کوکنگ آج میں شیئر کرنے لگی ہوں شوورما کی ریسپی آپ جلدی سے جا کے چینل کو کرنے سبسکرائب شیئر کریے گا ویڈیو کو لائک کریے گا اور کمنٹ میں بتائیے گا آپ کو کیسی لگی ہے سب سے پہلے چکن کو بولنیس چکن کو چھوٹے بائٹ سائز میں کیونز میں ہم کٹ کر لیں گے ایسے ایک بول میں ڈالنے لگی اور اسے مارینیٹ کرنے لگی ہوں سب سے پہلے اس میں جائے گا فریشلی کٹا ہوا جنجر کارلک پیسٹ اگر آپ کے پاس تکا مسالہ تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں میں ہومیٹ بنانے لگی ہوں اس میں جائے گا سیزننگز میں دماغ کالی مرچ اور کٹی لال مرچ اور لال مرچ جائے گی زیرا پاودر جائے گا اور ساتھ میں اس کے جائے گا گرم مسالہ پاودر آپ اس میں لیمن جوس بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر وہ نہیں ہے تو آپ سرکہ ایڈ کر دیں اس کو اب میں اچھے سے مکس کر رہی ہوں اور اس میں ڈالیں گے یوگرٹ یوگرٹ جب وہ ٹھک ہونا چاہیے اگر آپ کا تھین ہے تو تھوڑا سا ایڈ کریے گا اور ساتھ میں اس میں تھوڑا سا جائے گا کوکنگ آئل اب میں اسے اچھے سے مکس کر رہی ہوں اور یہ مرینیشن اس کی جو ہے اب اس کی سیلڈ کے لیے ویجیٹیبلز کی میں کٹنگ کرنے لگی ہوں انین کو میں نے ایک میڈیم سائز انین تھا اس کو میں نے کٹر سے کٹ کر لیا اگر آپ چاہیں تو بند گوبی کو بھی کٹر سے کٹ کر سکتے ہیں میں اس کو ہاتھ سے سلائس کر رہی ہوں بند گوبی کے ساتھ اس میں جائے گا کھیڑا اس کو بھی ہم جولین کٹ کر لیں گے اور اس کے علاوہ اس میں ویجیٹیبلز میں جائے گا تماتر ساری ویجیٹیبلز جولین کٹ میں ہی اچھی لگیں گی جو گاجرہ اسے بھی ہم جولین کٹ کر کے تو ایڈ کر دیں گے اسے اچھی طرح سے مکس کر لینا اور یہ سیلڈ جو ہمارا ریڈی ہوگی اب اس میں ایک ساوس جائے گی بس اب ہم چکن کو کٹ کر لیں گے تھوڑا سا اویل میں نے مرینیشن میں اٹھ کیا تھا تھوڑا سا میں نے ایک ویسل میں اٹھ کر کے جب وہ تھوڑا سا سلائٹلی ہیٹ ہوگیا تو میں نے چکن اٹھ کر دیا اس کو میں نے پھلا دیا مگر اس کو ہلایا نہیں ہے اب ایک طرف سے اچھی طرح سے کٹ ہو جائے تو اسے ہلایا ہے اور اب میں اسے کور ہو کے پکنے دوں گی چکن جو اپنی مرینیشن میں ہی گل جائے گا کچھ بھی ایکسٹر آپ کو پانے مگر اٹھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اب سیلڈ میں میں جو مسترڈ پیسٹ بنائی تھی مسترڈ ساوس وہ سیلڈ میں ایک چمچ جائے وہ میں اٹھ کر دوں گی اور چکن میں جو مینٹ ساوس بنائی تھی وہ میں 3 ٹیبل سپون اٹھ کر دوں گی اور اسے مکس کر لیں گے اب جی سب کچھ ریڈی ہے اب ہم اسیمبلنگ کر لیں گے اسیمبلنگ سے پہلے میں نے کہا تھوڑا سا میں اتنی محنت کی ہے تھوڑا سا میں پوٹو شوٹ کر لوں یہ چکن ضرور ٹرائے کریے گا یہ بہت اچھا بنتا ہے اور یہ سوسز بھی ریسپی کی جو کونٹیٹی آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی اب ہم پیٹا بریڈ کو جو تھوڑا سا گرم کریں گے پین کو میں نے گریس کر لیا آپ چاہے تو کوئی بھی پین یوز کر سکتے ہیں اگر کوئی پین نہیں ہے تو آپ دوا بھی یوز کر سکتے ہیں اب جی سب سے پہلے میں نے اس پر لگائی ہے مسترڈ ساوس اور پھر رکھا ہے اس پر چکن اور چکن رکھنے کے بعد اب میں اس پر رکھ دوں گی سیلڈ اور سیلڈ کے اوپر ہم ڈریزل کر دیں گے منٹ ساوس اور اب میں اسے پیک کر دوں گی آپ چاہیں تو اسے بٹر پیپر میں بھی ریپ کر سکتے ہیں یا فوائل میں ریپ کر سکتے ہیں میں نے اسے ٹوٹھپک سے سیل کر دیا تھا اور یہ الحمدللہ ہمارا شوار میں ریڈی ہو گیا سب کو بہت پسند آیا تھا آپ بھی ضرور ٹرائے کرئیے گا یو ویل شورلی لاب اٹ اللہ حافظ